موسیقی مانے پاس ویجرس کا یہاں پہ اپشن ہے ویجرس کا کیا اپشن ہے یہ جو ویجرس کیا ہوتے ہیں ویجرس کے ایک آگے چل کے ایک پورا لیکچر بھی آئے گا ابھی آپ اس پر ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فنکشنیلٹی کا بلوگ ہوتے ہیں مرد اب ایک سپیسیفک فنکشنیلٹی میں دیتے ہیں جیسے ہم نے ایک فارم بنایا ہے تو ہم اس کو ایک ویجرس سمجھ سکتے ہیں فارم کے ویجرس کو ہم سائٹ میں کافی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں اس کے آگے چل کے اس پر ایک پروپر لیکچر ہوگا تو یہ تھا کسٹمائز کا ٹیب اس پر ہمارے پاس کافی زیادہ اپشنز اوپشنز اویلیبل ہیں آپ جو سب سے اچھا بے ہیں ان کو سیکھنے کا کہ آپ اس کسٹمائز کے ٹیب میں آجائیں سالی نیوگیشن کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا اپشنز اویلیبل ہیں اور آپ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کسٹمائز کے بعد آجاتا ہے ویجٹس ویجٹس ایریاز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ والا ویجٹ ہے یہ فوٹر جیسے کہ اس کا نام بھی ظاہر کر رہا ہے فوٹر نمبر وار اور فوٹر نمبر ڈو تو یہ ویجٹ یہاں پہ لگا ہوئے یہ جو ویجٹ ہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا سرچ تھا دوسرا ریسین پوچ تھا تو یہاں پہ بھی یہ سرچ ہے ریسین پوچ تھا یہ پہلا ویجٹ ہے اور یہ دوسرا ویجٹ ہے دیکھنے کے لئے ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کونسا ویجٹ کہاں پہ لگا ہوئے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اس کو سب سے پہلے کھالی کر لیں سب کو ٹریلیٹ کر لیں اس کے بعد صرف اور صرف ایک ٹیکس ٹیٹ کو بکلیں اور اس کو دونوں میں ایڈ کر لیں اس میں بھی ایڈ کر لیا اور اس کو جو اس کا ٹائٹل ہے اس کا یہاں پہ اس کو ٹائٹل دے رہے فوٹر نمبر وار بس اس کو ٹائٹل دے دیں اور سیف کر دیں اسی طرح ہم نے کیونکہ دیکھنا ہے کہ یہ دوسرا option کیا ہے اس میں بھی میں ہوں گا ایک ٹیکس ٹیپ کو یہاں پہ بھی رکھوں گا یہ میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ جو ویجٹ تھا یہ لگا سائٹ پہ کافی ہوگا تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا بڑا سانسا طریقہ ہے بس اس میں ایک ٹیکس ٹیپ لکھیں اور اس میں جو اس ویجٹ کی ہیڈنگ ہے یہ ویجٹ ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ یہاں پہ اس ٹیکس ٹیپ کی ہیڈنگ سیم رکھتے ہیں اور اس کو سیف کر دیں جب آپ یہاں پہ کوئی بھی چینجز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو سیف کرنا پڑتا ہے پھر یہ سیف ہوگی جائیں اور دن کریں یہاں پہ آپ ریپلیش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فوٹل نمبر ون ہے اور یہ فوٹل نمبر ٹو ہے اگر آپ کے یہاں آپ نے کوئی اور تھیم یوز کیا اس میں یہاں پہ چار پانچ یا دس پندرہ ویڈٹس آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ دی کہ کون سا ویڈٹ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو آپ سیمپل اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ویڈٹ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے ویڈٹ پہ آگے چل کے ایک پروپر لیکچر بھی ہوگا ابھی کے لیے یہی ہے کہ آپ جیسے کہ اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ویڈٹ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سرچ ٹیب آ رہا ہے تو سمپل یہ وہ سارے اپشنز ہیں جو ہمارے پاس اویلی بل ہیں ہم صرف ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ڈریک کرنا ہے اور یہاں پہ ڈروپ کر دینا اور ڈن اس کے بعد یہاں پہ آکے میں ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کٹیگریز یہاں پہ آٹومیٹکلی آ رہی ہیں میں اگر اس کی یہ ہیڈنگ چینج کرنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ کٹیگریز ہو تو مجھے کیا کرنا ہے صرف یہاں پہ آنا ہے اور اس کو سلیک کر کے یہاں پہ کر دینا ہے نیو پوسٹ اور سیف کر دینا ہے جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چینجز کی ہیں اس کو سیف کر دینا ہے اور دن کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ریفریش کی آپ دیکھیں کہ یہ نیو پوسٹ ہو گیا اس کے بعد یہ آپ ویجرز کے ٹیب میں آکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا اوپشنز اویلی بل ہیں اگر آپ کو کسی اوپشن کی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ آرکائیو کا اوپشن کیا کام کرتا ہے آپ اس کو مجھ سے کمنٹ کے ٹیب میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور سب سے بہتر جو حال ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ڈریک کر کے ڈریک کریں اور اس کو ڈن کر دیں اور یہاں پہ فرنٹ اینڈ میں آکے دیکھ لیں کہ وہ اوپشن آپ کو کیا چیز دے رہا ہے اگر آپ کو پھر بھی اس کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ پس اس اوپشن کی ایک سکرین چھوٹ لے کے مجھے کمنٹ کے سیکشن میں پوچھ کریں اور میں آپ کو اس کا بتا دوں گا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن ہے مینوز کا مینوز کے ٹیب میں ہمارے پاس بہت زیادہ اوپشنز اویلی بل ہیں کیا کیا اوپشنز اویلی بل ہیں ایک تو آپ یہ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مینو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک مینو ہم نہیں بنا کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک سپیسپک مینو جو ہیڈر میں لگی ہے وہ مینو کوئی اور ہو اور جو فوٹر میں لگی ہے وہ مینو کوئی اور ہو تو زاری بات ہے ہمیں دو مینو چاہیے ہوں گی ایک جو فوٹر میں لگے گی اور ایک جو ہیڈر میں لگے گی تو ہم ایک نئی مینو کیسے بنا سکتے ہیں آپ اپیرنس میں آئیں گے اور اس کے بعد مینیو اس کے ٹیب میں آ جائیں گے مینیو اس کے ٹیب میں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوگا create a new menu اس پر کلک کریں گے یہ آپ سے مینیو کا نام پوچھے گا آپ مینیو کا نام وہی دکھیں جس جگہ پر اس نے لگنا ہے اگر مینیو نے فوٹر میں لگنا ہے اور اگر فوٹر میں دو تین مینیو لگنا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں فوٹر مینیو 1 فوٹر مینیو 2 فوٹر مینیو 3 کیونکہ میری فوٹر میں صرف ایک ہی مینیو لگے گا تو مجھے پتا میں اس کو نام لوں گا فوٹر مینیو اور اس کے بعد create a new یہ طریقہ تھا کہ آپ نے menu ایک نئی create کیسے ہوگی اب menu create تو ہوگی لیکن اب میں دوسری menu کو access کیسے کروں گا جیسے کہ مارے پاس پہلے ایک menu تھی main menu اس کو ہم access کیسے کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوگا ہے select a new menu to edit آپ اس پر کلک کریں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جتنی main menu one two three main menu one mobile menu جتنی بھی جو جو آپ نے menus بنائی ہوں گی وہ ساری یہاں پر list ہوں گی اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو menu بنائیں اس کا نام اس طرح کا رکھیں تاکہ آپ کو جب آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے ہاں یہ وہ والی menu جو میں نے header میں use کیا مجھے پتا ہے کہ جو main menu وہ میں نے header میں use کیا میں اس کو select کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ main menu آگئی ہے پتا کیسے چلے گا کہ ابھی کونسی menu select ہے ایک تو آپ اس page کو refresh کریں جو menu یہاں پہ select menu میں یہاں پہ جو menu لکھی ہوگی وہ بھی وہ menu اس وقت select ہے اور دوسرا کیسے پتا چل سکتا ہے جو menu کا name آ رہا ہے وہ menu اس وقت select ہے آپ اس menu میں add کرنا چاہ رہے ہیں چیزیں سب سے پہلے ہم دکھانی چیزوں کو delete کر لیں گے اب آپ اس میں نئی items add کرنا چاہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں میرا ایک home page کا link اس میں ہو تو یہ pages کا یہاں پہ tab اگر آپ کو یہاں پہ tab نظر نہ رہا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ screen options جو ہوتے ہیں ان میں options ہمارے پہ done ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ابھی pages کا tab ہے میں اگر اس کو uncheck کرتا ہوں یہ یہاں سے گھر ہو گیا تو اگر یہاں پہ آپ کا جو pages کا tab نہ آ رہا تو آپ صرف یہاں پہ screen options میں آئیں اور یہاں سے pages کے tab کو check کر لیں اور میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ سارے options کو check کر کے لگیں اور اس کے بعد اس کو burn کر دیا میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ home کا tab آئیں تو یہاں سے home کو select کروں گا مجھے صرف کیا کرنا ہے یہاں پہ home کو اور اگر آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا اپنا ہوئے page تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی most recent پہ آ مرلہب یہ وہ most recent میں نہیں ہوگا بس آپ view wall پہ آ جائیں یہاں پہ جتنے آپ کے pages ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے اس لئے یہ دیکھیں اب دو pages ہو گئے ہیں جو سیم نیم کے ساتھ ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنا لے لگیں چاہے وہ menu ہو چاہے وہ کوئی post ہو چاہے وہ کوئی page ہو تو اس کا نام ایک تو unique ہونا چاہیے مطلب ایک نام repeat نہیں ہونا چاہیے اب یہ نام repeat ہو گیا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کونسا ہے جو کی main page ہے تو اس سے بھی اور دوسرا unique ہونا چاہیے اور purposeful ہونا چاہیے مطلب مجھے جو home کا page ہے اس کو home نہیں ہونا چاہیے جو about us کا page ہے اس کا page کا نام بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کا نام رکھ دوں page number 3 اب page number 3 کو یہ proper name نہیں ہے تو مجھے اس کا name رکھنا چاہیے about us اب میں اس کو یہ والا check کر لیتا ہوں اور اس کو add کیور کر لیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی اس اور اس کو save کر کے میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین options پہ اب میں اس کو refresh کروں گا یہاں پہ صرف home کا option آگیا آپ اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ home پہ آگیا میں چاہتا تھا کہ یہ جب اس پہ click ہونا تو یہ نئے tab بنو تو اس کا بہت آسان سا option ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو اس میں کافی options نظر نہیں آ دیں اکثر user ہوتے ہیں کہ وہ اس نئے tab میں open کرنے کے option کو لانے کے لیے ایک plugin use کر لیتے ہیں جبکہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ option wordpress میں build لینا ہے یہ option آپ کیسے enable کر سکتے ہیں آپ صرف screen options میں آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں show advanced menu properties آپ ان سب ہی کو چیک کر لیں جب بھی آپ کو کوئی چیز مطلب کہ نئی چیز نظر آیا پہلے آپ ان سب ہی کو home کر لیا ہے یعنی تاکہ آپ کو پتا چل دیں آپ کے پاس options available کیا کیا جیسے ہی آپ دیکھیں کہ میں نے ان سب کو چیک کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی میرے پاس کتنی زیادہ options آگئے ہیں title, attribute اور یہ دوسرا option آپ دیکھ سکتے ہیں open in mute ہے اس پہ میں click کر دوں گا اور بس اس menu کو save پر دوں گا اب جب میں یہاں پہ آکے refresh کروں گا اب میں اس پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں new tab میں یہ open ہوگا تو یہ بہت آسان سا option تھا کہ آپ اس کو نئے tab میں open کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ user اکثر user چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے postیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو postیں جو ہوتی ہیں وہ category وائس ایڈ کرنی چاہیں تو آپ ایک category کا link کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے latest کی category لگائی تھی یہ آپ کی یہاں پہ ایک tab بنجھے latest post اور جب وہ بندہ اس پہ click کرے تو اس جو category میں جتنی postیں تھیں جتنی آپ نے مطلب postیں بنا کے ان کو یہ latest کی category میں ایڈ کیا تھا وہ ساری اس میں شوڑنی چاہیں تو اس کا بڑا سانسا option ہے آپ menus کے tab میں آئیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں categories یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ اگر وہ آپ کو category نظر نہ آ رہی ہو تو آپ سے view all میں آ جائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں latest کی category میں اس پہ click کر رہا رہا کروں گا یہ آپ کی وہ category آگیا آپ اس کو save کر دیں اور یہاں پہ آکے refresh کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اگر کوئی بھی user اس پہ click کرے گا تو latest کی category میں جتنی postیں ہوگی وہ ساری یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ ایک بہتر اچھا option ہے اور یہ زیادہ تر use کیا جاتا ہے جو ہماری blogging یا news ویب سائٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہماری ایک category ہوتی ہے sport کی category ہوگی cooking کی category ہوگی تو ہم صرف cooking کی category کو یہاں پہ add کر دیں گے اس پہ جب user click کرے گا تو ساری cooking کے related posts ہمارے یہاں پہ نظر آ جائیں تو یہ تھا ہمارے پاس penium کا tab اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ options available ہیں اور آپ کو ان سارے options کو چیک کرنا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نولی جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ wordpress کو use کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس option آجاتا ہے theme edited کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں background یہ ہے theme کی وجہ سے آرہا ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہوتے ہیں theme ان میں background option نہیں آرہ کلک کیا تو وہ یہاں پہ لے ہے یہ کوئی specific option نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کوئی theme ڈال دیتے ہیں یہ option نہیں ڈال دیتے ہیں تو next menus کے پاس option ہوتا ہے theme editor یہ بہت زیادہ powerful feature بھی اور dangerous بھی ہے dangerous کس حوالے سے ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو اس نے ہمیں ایک alert بھی دے دیا کہ سر آپ جس tab میں آگئے ہیں یہ core functionality کا tab ہے اگر آپ نے یہاں پہ کچھ change کیا تو آپ کی website خراب بھی ہو سکتی ہے تو اپنی کلک کرنا پھلے گا اس کے بعد جب بھی آپ اس پہ کلک کریں گا تو آپ یہ by default آپ کی theme کی style sheet ہوگی اس کو open کیا کرے گا مطلب کہ یہ powerful case حوال ہے کہ آپ کو اپنے theme میں کوئی style change کرنا ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ about us جو ہے اس کو کون سی class یا کون id لگی ہے ہم right click کریں inspect کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ ہے h2 اس کو class نہیں لگی ہوئی تو ہم صرف h2 کو پکڑیں گے copy کریں گے اور یہاں پہ themes میں آ کے end پہ آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ theme کی جو css تینہ وہ ساری یہاں پہ لکھ ہوئی ہے تو ہم صرف test کرنے کے لیے یہاں پہ end پہ آ جائیں اور یہاں پہ جب بھی آپ کسی theme میں custom css لکھنے رگیں تو اس کے end میں آ کے لکھنی چاہیے کیوں کیونکہ css ہوتی ہے depend کرتی اگر آپ css پہلے لکھی تھی اور بعد اس theme نے اپنی css لکھ کے آپ کی css کو override کر دیا تو آپ کی css apply نہیں ہوگی تو آپ کو اس لئے جب بھی css لکھنے لگیں تو end پہ لکھنی چاہیے یہاں پہ آکے ہم نے دیکھا کہ وہ h2 تھا ہم نے h2 لکھا اور ہم test اگر کوئی آپ کو styles custom آپ کو css آتی ہے اور آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے theme editor میں آکے اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس appearance tab اس میں آپ نے دیکھا کہ تم themes کا ویڈیو 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 مجھ سے پوچھیں میں آپ اس کا جواب دوں گا ویڈیو 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 تاکہ آپ اس ویڈیو ملتی رہے میں آپ سے مروں گا ویڈیو میں تب تک کلی اللہ حافظ موسیقی